نیتی افسوسناک افسوسناک صورتحال ہے اور تشویشناک بھی ہے کہ ہمارے سینٹرل سیکریٹریٹ سے پارٹی کے چیئرمین بریسٹر گوھر صاحب اور انفرمیشن سیکرٹری رعو فسن صاحب کو گرفتار کر لیا گیا ہے ہمارا سارا ریکارڈ جس میں شاید جو بھی ریکارڈ تھا پارٹی کا وہ قبضہ میں لے لیا گیا ہے سٹاف کو کمرے میں بند کیا ہوا ہے اور یہ فارم سیب فورٹی سیون کی منڈیٹ چور حکومت ہم پہ پابندی لگانے کی خواہشات اور سپریم کورٹ کے آرڈر کو ہم سمجھ سستے ہیں کہ اس کو سیبوٹیج کرنے کی کوشش ہو رہی ہے ان کے ذہن میں ہوگا کہ شاید وہ جو ایفیڈیوٹس وغیرہ ہیں اس کو چوری کرنا چاہتے ہوں گے اور یہ کل الیکشن کمیشن میں جو فیصلہ پی ٹی آئی کی طرف ہونے جا رہا ہے ہم سمجھتے ہیں کہ تحریک انصاف پہ جو پابندی لگانے کی یہ سازش ہے اس کی کڑی ہمیں لگ رہی ہے جبکہ سپریم کورٹ کہہ چکا ہے کہ پارٹی ایک تحریک انصاف ایک پارٹی تھی پارٹی ہے ہم کہتے ہیں کہ اس وقت پاکستان میں فستائیت اروج کے اوپر ہے اس وقت ایک پاکستان کی سب سے مقبول بڑی جماعت کے سیکریٹریٹ پہ چھاپا مار کے شبخون مارا گیا ہے ہماری لیڈرشپ کو گرفتار کیا گیا ہے فوری طور پہ رہا کیا جائے میں سپریم کورٹ کے ججز سے آلہ عدلیہ سے کہتا ہوں کہ اس پہ فوری طور پہ سو موٹر نوٹس لیا جائے یا ججز سوچیں ہماری درخواستیں پڑی ہیں وہاں کس انداز سے آج پہ تحریک انصاف کو ختم کرنے کے لیے تحریک انصاف کو خدا نہ خواستہ دفن کرنے کے لیے یہ سازش ہے ہو رہی ہیں فوری طور پہ گور خان صاحب کو رہو فزن کو رہا کیا جائے پاکستان تحریک انصاف اس پہ اپنے لرد عمل بھی دے گی اور ہمارے ورکرز تیار رہے ہیں کہ یہ بہت بڑی سازش ہونے جاری ہے ہم اس کو ناکام بنائیں گے انشاءاللہ